اللہ لولا قوتہ اللہ باللہ القلیل عظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والآلہ حافظ اما بعد ازہ داران امام ماتم داران سلطان کربلا جب کبھی مجلس ہو جلوس ہو تازیہ برامت ہو تو کبھی زمین پر بیٹھنے میں اپنی خفت اپنی ذلت اپنی توہیر محسوس نہ کریں گے اس لیے نہ کہ ابباس کو رخصت کرنے کے بعد حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے تھے اور کہا تھا میرے لال اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے لہٰذا میرے لال عالم کو دیکھتے رہو چہچا کے حالات سے آگاہ کرتے رہو جزاک اللہ میرے عزیزوں دیکھیں انجومن کی جانب سے آپ حضرات کے بیٹھنے کا انتظام ہے نا انجومن والوں نے کتنا بہترین فرش عذا بچھایا ہے کہ آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں عذادارے بیٹھے ہیں ہماری ماں بہنے بیٹھی ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ سیدانیہ کہاں بیٹھی تھی ہمارا چوتھا امام کہاں لیتا تھا آپ کو معلوم ہے تاریخ کہتی عذاداروں خائموں کی جنوی راگ تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلتی راگ پہ بٹھائے گئے تھی جزاکو ربکن اور ہمارا چوتھا امام عذاداروں جلتی ہوئی راگ پہ لیتا ہوا تھا کیونکہ ظالموں نے بستر چھیم لیا تھا نا ہمارا چوتھا امام راگ پہ لیتا ہوا تھا جزاکو ربکن بن مطمئنس کے ذہبت میرے عزیزوں رسول کے گھرانے میں تین بی بیاں شہزادی سکینہ کے حوالے سے کیونکہ زندان شام سامنے نظر آ رہا ہے سکینہ کے حوالے سے اور یہ سوچ کے میرے عزیزوں رونا نام کہ یہ ہمارا رونا آخری رونا ہے اور یہ سوچ کے رونا میری ماں بینوں کہ تمہارے درمیان کئی شہزادی زینب بھی ہوں گی کئی شہزادی زہرا بھی رومان لے کے آئی ہوں گی رومان خالی نہ جانے پھر جزاکو ربکن دیکھیں میرے عزیزوں مقصر سا وقت ہے تاریخ کہتی ہے نا نبی کے گھرانے میں تین بی بیاں ایسی ہے نا جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئی تھی وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی اب تینوں بی بیاں اپنے اپنے زمانے کی بطول ہیں ایک چار سار کی بطول ہیں ایک اٹھارہ سار کی بطول ہیں ایک چار سار کی بطول ہیں جو اٹھارہ سن کی بطول زہرا ہے نا تاریخ کہتی ہے اسے دربار نے پڑھا کر دیا زینب فرماتی ہے نا جب میری مادرے گرامی دربارے خلافوں میں گئی تھی نا تو میری ماں کے بار بلکل کالے تھے میری ماں خود سے چل کے گئی تھی لیکن جب چھے گھنگے کے بعد میری ماں دربار سے واپس آئی ہے نا تو میری ماں کے بار بیپل سفید ہو گئے تھے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی کمر جھک گئی تھی ایک ہاتھ امی آئمن کے شانے پتھا ایک بیسہ کے شانے پتھا جزاکم رب بکم خدا کوئی کم نہ دیں سوائے غمیان محمد کے اور جو سانسان کی پتول سغرا ہے نا حسین کی بیمار بیٹی ہے نا اسے اکبر کی جدائی نے پورا کر دیا روزگردی بھائیہ کب آوگے بھائیہ کب لینے آوگے ایک میرے بھائیہ کب آوگے تو اکبر کی جدائی نے پڑا درو نام سکیر ضعیفہ کر دیا در کہتی ہے نا ضعیفہ ہو گئی تھی جنار فاطمہ صلی اللہ صرف اکبر کی جدائی ہے بھائیہ کب آوگے بھائیہ کب لینے آوگے بھائیہ لینے کا وعدہ کر گئے گئے بھائیہ کب آوگے اور جو چار سال کی پتول سکینہ ہے نا سنو گئے نا وہ کیوں ضعیفہ چار سال کمرہ درو چار سال کمرہ نا سکینہ ضعیفہ ہو گئی تھی تابر کی کہتی ہے نا کسے شمر کے دمچھوں نے بھولا کر دیا تھا چار سال کی سکینہ مپنی زادہ ضعیفہ ہو گئی تھی یہی سکینہ زادہ causing زندان شام میں سوئی ہوئی تھی قیامت کے مساہب ہیں چار سال کی سکینہ زندان میں سوئی ہوئی تھی ایک مرپ کے چونک اٹھی اینہ آلی خوبی ام Constant میرا بابا کھا ہے خوبی ام Hol magistrust میرا بابا کھا ہے کہا بیٹی تیرا بابا یہاں کہا تیرا بابا تو کربلا میں ہے تیرے بابے کا جسم تو کربلا میں ہے سریزید کے دربار میں ہے سکینہ کہی لیو بی امام ابھی میرا بابا آیا تھا مجھے آگوشن مٹھا کے پیار کر رہا تھا بابا نے میرے بالوں نگلیا دی تھی بابا نے میرے بوسے لیا تھے بابا نے میرے کارولوں ساتھ دیا تھا کہ نہیں بیٹی تیرا بابا یہاں کہا تیرا بابا تو کربلا میں ہے تیرے بے بابا کا جس میں کربلا میں رہ گیا سر یزید کے دربار میں آگیا آواز کریا بلندہ ہے نظر و تاری کہتی ہے نام کہ جناب زینر سمجھ گئی بی بیا سمجھ گئی نام کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خام میں دیکھا ہے اہل حرم میں قرآن وربا ہوا یزید یقانوں میں آواز پہنچی زندان و شام کا مصد ہے کہ میں چار سار کی سکینہ کا نام زہر میں رکھ کے دیکھیں سہے ساس ہوگا میرے عزیدوں میری ماں بے نے تشریف فرما ہے ان کی آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نام چار سار کی سکینہ کہنی بی بی امہ بھی میرا بابا آیا تھا کہنی بیٹی تیرا بابا یہاں کہاں کہنی بی بی امہ میں آپ سے صح کہتی ہوں میرا بابا بھی آیا تھا آگوش بیٹھا گی مجھے پیار کر رہا تھا سیدانیہ سمجھ گئی کہ سکینہ نے بابا کو خام میں دیکھا ہے لوہ ازادارو ہے لہرم نے پہرام یا سید کانوں سے آواز چک رہی سپاہی کو پھیلے جاؤ اور جا کے پتہ تو کرونا کون بچے ہی رو رہا ہے ازادارو سپاہی آیا اس نے معلوم کیا اور جانے کے باطن وہی بچی رو رہی ہے جو روز روتی ہے یعنی حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے کہاں کسی بی امہ بابا کے لئے ازادارو دنیا کا تذکور یہ ہے نام قائدہ یہ ہے کہ کسی بچے کا باب مر جاتا ہے نام تسلیدی جاتی ہے نام یہ سید کو چاہیے تھا جب سکینہ سنن روڑی بابا کے لئے تو آتا تسلید دیتا تسلید کلوان کے سکینہ کھبرو نہیں ہم موجود ہیں اگر تمہارا بابا نہیں ہے ہم موجود ہیں لیکن ازادارو دنیا کہتے نہیں ارے سمڑ آگے برہا ایک مطبع تباچہ لگایا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی زمدن تاری کہتی ہے زیادہ رونا سیدانیہ سمجھ نہیں پسدارو باخی بات مجد مطبع کر رہا ہوں تاری کہتی میرے عزیزوں کہ ایک مطبع سید سجان اپنی پہن سکینہ وہ آگوشے لٹھا ہوئے پیار کر رہے تھے سکینہ کہتی بھائیہ ایسا لگتا ہے نا ہمیں اسی قید خانے میں موت ہو جائے گی بھائیہ کہ ہم وطن جانا نصیب نہ ہوگا کہ بھائیہ ہم وطن نہ چلیں گے تو سید سجا کے دل پہل جب رہائی ملے گی نا تو ہم وطن جائیں گے ازادہ رومہ چوتھا امام امام کا نام علم امامہ سے معلوم تھا ارے سمجھ دینے جائیں گے لیکن میری بھائیہ تو قرآکم وطن جانا نصیب نہ ہوگا جزاکم ربکم خدا کوئی غمت ہے سوائے غمیار محمد کے سمجھ دینے جائیں گے وہ سکینہ وصیت کر رہی ہیں اے بھائیہ سجاد اے میرے بھائیہ اگر میں دنیا سے رفصت ہو جاؤں نا تو بھائیہ میری صربت ایسی زمین میں بنانا نا جہاں کی زمین نم ہو جہاں کی زمین تر ہو جہاں کی زمین گینی ہو کہا بھائیہ کیوں کہ بھائیہ سجاد چلیئے نا کہ دہا سے میری حدیہ سنگ رہی ہے اے بھائیہ زمین نم ہوگی تم مجھے کچھ سکون ملے گا جزاک اللہ جزاک اللہ آوازیں کلیاں بلند ہیں تاریخ کہتی سکینہ وصیت کری ہیں اور اے بھائیہ اگر یزید کفن بھیجے نا تو بھائیہ یزید کا کفن نہ لینا اس لئے میرا بابا کربلہ نے بے گورو کفن پڑا ہوا ہے اور ایک وسیعت کر رہی جناب زینب سے اے بوپی اممہ سیدہ سجاد کی بے کسی ملازمت ملازمت کی ملازمت تاریخ کہتی ہے زنداروں نا جناب زینب سے وصیت کری ہیں اے بوپی اممہ جب میرا بھائیہ سجاد میرے جنازی کو اٹھائے نا تو بھائیہ میرا بھائیہا کو قدم قدم پہ سہارہ دینا قدم قدم پہ سہارہ دینا کہ بیٹی کیوں ایسی لیے نا کہ میرے بھائیہ سجاد ہاتھوں میں اکڑیا ہوگی بیروں میں دے لیا ہوگی یعنی میں ہاتھا تو ہوگا اے بوپی اممہ اے جب میرا بھائیہ میرے جنازی کو لے کے چلے تو قدم قدم پہ سہارہ دینا جزاکن بپکن اب سجادت کی غربت سنو گے زندارون آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی انسان قبر کھوسی تو اس کے ہاتھ بدے ہوتے ہیں نہیں نہیں نا ہاتھ کھلے ہوتے ہیں ہار کے سجادت کی غربت ہارے سجادت کی بیگسی سنو گے زندارون کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نا کہ کسی قبر کھوسی», خرار مبادیاں اگر میں اسAddی ہاتھوں سے قبر Seo لیکن ہارے سجادت کی مجبورت ہارے سجادت کی غربت باہر کی قبر کھوڑ رہا تھا باہر کی قبر کھوڑ جاتا اور کہتا اے سکینہ ارے تو زندان شام میں مر گئی اے بہنہ اگر مدینہ ہوتا تو تیرا جنازہ شام سے اپھاتا جزاکم دفتہ کم خدا کوئی زم نہ دے بس آخری فطرہ میرے میں استعمال کر رہا ہوں تاریخ ہے جزا دارو کہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی آپ سنتے ہیں غصہ نہ آئی غصہ نہ جب اس دینے کے لئے سکینہ کو تخت حسن پر اتا رہا ہے تو لباس چھپکا ہوگا تھا تو کیسکینہ کو نا اوٹ کی ننگی پویٹ پر موک کے بل کس دیا تھا جب اوٹ چلتا تھا نا تو سکینہ چلاتے ہوگی اممہ مجھے ناکے سوطار لو بھئیہ سجاد میرا سینہ چھننی ہو رہا ہے اب سنو گئے جب نہ سنو گئے شہزادی زہرہ کی نا تیر پسنیاں توٹی تھی نا سنتے ہونا لیکن تاریخ کہتی ہے جب سکینہ پر ناکے سوطارا گیا ہے نا کہ بھئیہ سجاد میری ساری پسنیاں توٹ گئی اے بھئیہ اے میری ساری پسنیاں بھئیہ توٹ گئی ہے جزاکم ربکم بزو زہداروں تاریخ کے پیسے دیے سجاد زہداروں آپ نے بچوں کا لاشا اکھایا ہوگا نا لیکن جب آپ نے لاشا اکھایا ہوگا تو آپ کے ہاتھ تھلے ہوں گے نا ہاتھوں میں رشمہ نہیں ہوگی ہاتھوں میں حق نہیں ہوگی لیکن ہائے سجاد کی غربان بندے ہاتھوں میں ارے بہر کا لاشا سجاد میں کے قبر کی تربت ہے تاریخ کہتی میں وزاخر پکڑا تاریخ کہتی ہے نا ہمارا پانچوہ ایمان ناقل ہے ابھی کربلا میں تھا نا پانچ سارگا تھا تاریخ کہتی ہے کہ جب سید یا سجاد اپنی بہن سکینہ کو لے کی قبر میں ہوتا رہنا تو تاریخ کہتی ہے انشاءاللہ آپ کیسے تھمیں گے نہیں رو تو بھی گھر جائیں گے تاریخ کہتی ہے جب سمائے چوتھا ایمان اپنی بہن سکینہ کو تربت میں لے کے اترا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے ایک بہن سجاد ہمارا مولک چیخ مار کے قبر میں رویا ہے ترک کے رویا ہے پانچوہ ایمان آگے بدا بابا شام غریبہ میشہ نہیں روئے تھے اے بابا کربلا میں سے نہیں روئے زندان میں سے نہیں روئے اے بابا رونے کا سبب کیا ہے اپنی پیچھائی نہیں جنا رہا ہو جب میں صحیح تھے سچا دیتے نام اے میرے لال باتیر اسے تیری خوبی نے نام مجھ سے ایامت کا سوال کر لیا ہے کہ بابا کیا سوال کیا میرے خوبی نے کہے میرے نام جب میں نے تیری خوبی سکینہ کو نام آور میں اتارا تو تیری خوبی کے اطلب ہی رائے تھے ہوتلائے تھے میں نے کار کری تیا نام تو میں نے کیا سنا سکینہ گر اے بھائیا سکیار مجھ پر ایک ایسان کر دو کہا بھائیل کیا کہے بھائیا مجھے شام کے لوگوں سے پوچھ کر کے نا مجھے بٹا دو جب کوئی بچہ شام مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر سنو تو نہیں یا مانا اے بھائیا اے میں قبر میں بابا پہ آسو بانا چاہتی ہوں بابا کا ماتم کرتا چاہتی ہوں لیا کا پوچھ کر کے بھائوں بھائیا گے سک جانتے گا اے بھائیلہ اب تم چائے سے سو جاؤ اب تمہیں کوئی تماثے نہیں مارے گا اب تمہیں کوئی سیلیاں نہیں نکانے گا سکینہ مہارا تب وہاں مہارا ہے اہی!!!! ٹ� تب ٹھیک